کہ میں آ رہا ہوں اپنے کی جی ایف لے لی تو فائنلی دوستو ایڈین باکس آفیس پر اور دنیا بھر کے باکس آفیس پر کی جی ایف چیپٹر ٹو جس طرح سے ریکوڈ توڑ کمائی کرتی جا رہی ہے اس کے بعد اس فلم کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن سا ہو چکا ہے اور یہ فلم ایڈین سینیما کی ون اوپ دا ہائشٹ گروسر فلم بننے والی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کے جی ایف چیپٹر ٹو کے چار دنوں کے ہنڈی اپ ڈیٹیڈ باکس آفیس کالیکشنز کے بارے میں کیونکہ دوستو یہ فلم ہنڈی باکس آفیس پر جس طرح سے آج کمائی کر رہی ہے ہو سکتا ہے دوستو کہ اب اس فلم کے ریکوڈز کو کوئی بھی بولیٹ فلم نہیں توڑ پائے لیکن دوستو اب اس فلم کے ریکوڈز کو کون توڑ سکتا ہے یہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اور کمپیرزن کرنے والے ہیں دوستو ایڈیو سینیما کی one of the most awaited فلم پوشپا ٹو کے باکس آفیس پرڈکشنز سے اور جانیں گے دوستو کی کیا پوشپا ٹو ایڈیو باکس آفیس اور ہنڈی میں کے جی ایف چیپٹر ٹو کے ریکوڈز کو توڑ پائے گی ہے نہیں تو ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھے گا اگر آپ بھی راکنگ اسٹار یاش اور اسٹالیس سپر اسٹار اللو اور جن کے ڈاہٹ فینز ہیں تو چلیش شروعات کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو ہم لوگ یہاں پر بات کر لیتے ہیں فلم پوشپا ٹو کے بارے میں جسے کہ ایڈیو باکس آفیس پر دو ہزار تئیس میں ریلیس کیا جانا ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سو کمار سر کے ڈائیکشن میں بننے والی یہ ایک ایکشن تھریلر فلم ہوگی جس کے لیڈ میں آپ کو ایڈیو سینیما کے آئیکن اسٹار اللو ارجون بیوٹیفل رشمکہ مندنا فہد فازیل اور کئی سارے بہترین ایکٹرس نظر آنے والے ہیں اس فلم کے پہلے پارٹ پوشپا درائز کو ایڈیو باکس آفیس پر پچھلے سال ہی دسمبر کے مہینے میں ریلیس کیا گیا تھا جہاں پر اس فلم نے ایڈیو سینیما کے کئی سارے ریکورڈز اپنے نام کر لیے تھے اور دوستو اس فلم کو بھی کیجی ایف چپٹر ون کی ہی طرح آڈینس کا پیار ملا تھا دوستو اس فلم نے اپنے پہلے ہی دن ایڈیو باکس آفیس کے ساتھ دنیا بھر کے باکس آفیس پر اسی کروڑ روپے کی دھواکے دار اپننگ لی تھی ساتھی ساتھ دوستو آڈینس کے دلوں پر اللو اور جن کے سوائگ اور ان کے ایکشن کا جلوہ دیکھنے کو ملا تھا اپنے لائف ٹائم میں دوستو یہ فلم ہنڈی میں جہاں ایک سو دس کروڑ روپے کمانے میں کامیاب رہی تھی وہی دوستو ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر اس فلم کا جو لائف ٹائم تھا وہ چار سو کروڑ روپے کا رہا اور یہ فلم ایڈین سینیما کی اور تیلگو سینیما کی پوشپا ٹو یعنی کہ پوشپا در رول کا آڈینس کو کافی بے سبری سے انتظار ہے اور جس طرح سے دوستو اللو اور جن کی فین فولوئنگ آڈینس کے بیچ میں ہے چاہے بچے ہو یا پھر بھوڑ ہے ہر کوئی دوستو ان کے ایکشن ان کے سفیک اور ان کے ڈائیلوگ ڈیلیوری کی دیوانے ہیں اور یہی وجہ ہے دوستو کہ پوشپا ٹو ہی ایک ایسی فلم ہے جو کی انڈین باکس آفیس پر KGF چپٹر ٹو کے سبھی ریکورڈز کو توڑ سکتی ہے دوستو بتا دے آپ کو کہ پوشپا ٹو کو اگر انڈین باکس آفیس اور ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر دس ہزار سے زیادہ سکرینز پر ریلیس کیا جاتا ہے تو پوشپا ٹو اپنے پہلے دن ڈائی سو کروڑ روپے کی کمائے دنیا بر سے کر سکتی ہے اس فلم کا دوستو اپنے پہلے ہی دن کا جو کلیکشن ہے وہ انڈین باکس آفیس پر ہندی میں ستر کروڑ سے زیادہ کر رہ سکتا ہے ساتھی ساتھ دوستو اس فلم کا جو ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر لائف ٹائم ہے وہ پچیس سو کروڑ سے بھی زیادہ کر رہ سکتا ہے کیونکہ دوستو پوشپا کی یونیورسل اپیل ہے اور اس فلم کو صرف یو تھی نہیں بلکہ فیملی آرڈینس اور بچوں نے بھی کافی انجوائے کیا ہے یہی وجہ ہے دوستو کی پوشپا ٹو اینڈین سینما کی ایسی پہلی فلم بن سکتی ہے جو کی کیجی ایف چپٹر ٹو کے ہندی اور ورلڈ وائٹ باکس آفیس کلیکشن کو چیلنج کر سکے لیکن اگر بات کی جائیں یہاں پر کی کیجی ایف چپٹر ٹو نے ابھی تک چار دنوں میں ہندی اور ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر کتنے کروڑ کی کمائے کر لی ہے تو بتا دے چلے دوستو آپ کو کی کیجی ایف چپٹر ٹو جس کے لیڈ میں آپ کو راکنگ اسٹھاری آش اور سپر اسٹھار سنجے دت نظر آئے ہیں اس فلم کو دوستو آڈینس اتنا زیادہ پسند کر رہی ہے کہ دوستو اس فلم کے جو شو ہے وہ آج مارننگ سے ہی ہاؤس فول چل رہے ہیں صرف ہندی ہی نہیں دوستو تیلگو، تامل، کنناڑا اور ملیالم بھاشا میں اس فلم کے آج سبھی شو ہاؤس فول ہے یہی وجہ ہے دوستو کہ کیرلا باکس آفیس پر اس فلم نے ٹرپل آر کے پورے لائف ٹائم کلیکشن کو صرف چار ہی دنوں میں پیچھے کر دیا ہے ہندی میں بھی دوستو یہ فلم جس طرح سے آج کمائی کر رہی ہے اس کے بعد دوستو یہ فلم ٹرپل آر کے لائف ٹائم کلیکشن کو صرف چھے ہی دنوں میں پیچھے کرنے والی ہے ساتھ ہی ساتھ دوستو تامل لادو باکس آفیس پر بھی اس فلم کا جو کلیکشن ہے وہ ٹرپل آر کے لائف ٹائم کلیکشن کو اپنے پہلے ہی ہفتے میں پیچھے کر چکا ہوگا دوستو بتا دے آپ کو کی KGF چپٹر ٹو اپنے شروعاتی تین دنوں میں ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر ساڑھے چار سو کروڑ سا زیادہ کی کمائی کر چکی ہے جس میں دوستو ہندی سے اس فلم کا اپنے پہلے دن کا جو نیٹ کلیکشن تھا وہ چوپن کروڑ روپے کا رہا اپنے دوسرے دن دوستو اس فلم نے ہندی میں چھیالیس کروڑ سے زیادہ کی کمائی کی مجھے دوستو اپنے تیسرے دن اس فلم کا کلیکشن تریالیس کروڑ روپے کا ہندی میں رہا آج دوستو اس فلم کا چوتھا دن ہے اور آج بھی اس فلم کے ہندی باکس آفیس پر جو کلیکشن ہے وہ ایک بار پھر سے پچاس کروڑ روپے سے زیادہ کے آ رہے ہیں جو کی ایک طرح سے ہسٹوریکل کلیکشن ہے اور اسی کے ساتھ دوستو KGF چپٹر 2 انڈین اتیاز کی پہلی فلم بن جائے گی جس نے کی ہنڈی میں نیٹ باکس آفیس پر پچاس کروڑ روپے کی کمائی اپنے شروعاتی چار دنوں میں دو دن کر چکی ہوگی اور باہو بلی کے سبھی ریکورڈز کو توڑ چکی ہوگی دوستو یہ فلم آج انڈین باکس آفیس پر 192 کروڑ روپے کی کمائی صرف ہنڈی میں ہی کر رہی ہے جو کی ایک طرح سے ہسٹوریکل کلیکشن ہے اور جلد ہی دوستو یہ فلم ہنڈی میں 500 کروڑ روپے کے آخر کو بھی پار کرنے والی ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کیا KGF چپٹر 2 کے ریکورڈز کوئی بولیوٹ فلم توڑ پائے گیا نہیں مجھے دوستو امید ہیں کہ پشپا 2 وہی ایک ایسی فلم ہے جو انڈین باکس آفیس پر KGF چپٹر 2 کے ریکورڈز کو توڑ سکتی ہے آپ کو دوستو کیا یقین ہے ہمیں اپنی رائے کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور باکس آفیس بولیڈ اور ساؤس سے جوڑی سبھی بڑی اپ ڈیٹس کے لیے آپ کے اپنے چینل ریویو بازار کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دنیواز جہینجے